ویلکم ٹو سٹوری ووک اس بار کا سٹوری ووک سیشن ریکارڈڈ ہے 417 ہرڈز سولفیجو فریکوینسی پہ جو کی سائنٹیفکلی پروون ہے تو پروائید ہیلنگ بینیفیٹس اور ریموونگ نیگیٹیویٹی تو اگر آپ سٹوری ووک سن رہے ہیں تو ہمارا آپ سے یہ انرود ہے کہ پلیز اسے ائر فون یا ہیڈ فونز موڈ میں سنیں تو چلیے آج کی کہانی ایک بار ایک گاہ میں ایک کسان رہتا تھا کسان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا سفید گوڑا تھا گوڑا اتنا خوبصورت تھا کہ اس راجے کے جو راجہ تھے اسے بھی وہ گوڑا بہت پسند تھا ایک بار اس راجہ نے اس کسان سے کہا کہ تم مجھے یہ گوڑا بیچ دو اور اس کے بلے میں میں تمہیں سو سورن مدرائے دوں گا لیکن اس کسان نے اس گوڑے کو بیچنے سے منع کر گیا کچھ دنوں کے بعد وہ گوڑا جنگل میں کہیں پھاگ گیا جب اس بات کا پتہ گاہ والوں کو چلا تو وہ اس کسان کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ ارے یہ تو بہت برا ہوا اب تو تمہارے پاس نہ پیسے ہیں نہ تمہارے پاس گوڑا ہے تو اس کسان نے کہا کہ دیکھو اب کچھ دنوں کے بعد وہ جو گوڑا جنگل میں چلا گیا تھا وہ اپنے ساتھ اور پانچ گوڑے لائیا اتنے ہی خوبصورت اتنے ہی سفیر واپس گاہ والے اس کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے ارے یہ تو بہت اچھا ہوا اب اس میں سے ایک گوڑا تم راجہ کو بیچ دوگے تو تمہارے پاس روپے بھی ہوں گے اور گوڑے بھی ہوں گے واپس اس کسان نے وہی کہا دیکھو you are unnecessarily jumping to conclusion just state the fact کہ پہلے میرے پاس ایک گوڑا تھا اور اب میرے پاس چھے گوڑے ہیں اب کچھ دنوں کے بعد اس کسان کا لڑکا چاہ وہ اس ایک گوڑے کی گھڑ سواری کرتے کرتے اتنا بری طریقے سے گر گیا کہ اس کا ایک پیر ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا اب وہ زندگی پر چل نہیں سکتا تھا واپس گھام والے آیا اور کہنے لگے ارے یہ تو بہت برا ہوا اچھا ہوا ہوتا کہ یہ گوڑے واپس ہی نہ آئے ہوتے تو تمہارا بیٹا ٹھیک تو ہوتا وہ زندگی پر چل تو سکتا واپس اس کے ساتھ نے وہی کہا دیکھو ابھی بھی you are jumping to conclusions just state the fact کہ پہلے میرا بیٹا چل سکتا تھا لیکن اب وہ زندگی پر نہیں چل سکے گا کہا وہ لوگ کو کافی آشری ہوا لیکن وہ وہاں سے چلے گئے اب کچھ دنوں کے بعد اس راجعہ کا جو پڑوسی راجعہ تھا جو کی کافی طاقتور تھا اس نے اس راجعہ پہ حملہ کر دیا اور راجعہ نے فرمان نکالا کہ اس راجعہ کے جتنے ہی نوجوان ہیں انہیں یدھ میں شامل ہونا پڑے گا اب اس کسان کا لڑکا کیونکہ وہ اپاہچ تھا اسے یدھ میں شامل نہیں کیا گیا یہ بات سب کو پتا چلی تو واپس سب لوگ روتے ہوئے اس کسان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم صحیح کہتے تھے کہ تمہارا بچہ اپاہج ہو گیا لیکن اچھا ہوا وہ زندگی پر تمہارے ساتھ تو رہے گا ہمارے بچے تو یدھ میں جائیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ شاید واپس زندہ نہیں لوٹ پائیں گے تب اس کسان نے آخری بار کہا کہ اس لئے میں تمہیں کہتا تھا کہ don't jump to conclusions just state the fact اور صحیح بھی ہے زندگی میں جب بھی ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں depress ہو جاتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ اچھی چیزیں زندگی میں صرف خوش کر کے جاتی ہیں لیکن تکلیفیں اور مصیبتیں کچھ سکھا کر جاتی ہیں تو جب کبھی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں کچھ دکھی یا برا ہوا ہے یا ہو رہا ہے تب اس کہانی کو یاد کیجئے گا تو شاید اس دکھ اور ڈپریشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے یا ہوگا تو بس اتنا کیجئے گا کہ don't jump to conclusion cause everything will be okay in the end and if it's not okay it's not the end thank you very much but i can only goele یا ہوگا چھتی Majnänge planting چھتی 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 چھتی